آپ آئے ہیں اور اس تاخیر بقت اس رات کی اس پہرہ کو بنانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اہل کراچی کا یہ حق ہے اور ہمارا فرض تھا کہ ہم ان کا شکریہ آدھا کریں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ووٹ دے کر اپنے لوگوں کو ووٹ دے کر اپنے دکھ اور درد کے رشتے کو مضبوط کر کر الحمدللہ دو ہزار اٹھارہ کے دھاندلی زدہ جو انتخابات تھے اس کو مسترد کرتے ہوئے ایک بار پھر بھاری اکثریت سے متحدہ قومی مومنٹ کے امیدواروں کو کامیاب کرائے تمام نتائج ہمارے پاس جو آ رہے ہیں وہ حتمی کامیابی کا اعلان کی کر رہے ہیں میں اس حوالے سے آپ سب کے ساتھ اہلیان کراچی کے ساتھ یہ خوش خبری اور یہ خوشی اور یہ خبر شیئر کرنے کے لئے ہم نے آپ کو یہاں تکلیف دی تھی انشاءاللہ تعالی کل کا سورج کراچی میں تعمیر و ترقی دوستانہ محول جب آپ دیکھیں گے کہ کماری اور سوراب گوٹ سمیت کراچی میں ہر زبان بولنے والوں ہر مذہب فقہ مصلح سے تاروک رکھنا پاکستان بھرن سے آنے والے وہ پاکستانی جو کراچی اپنی قسمت ازمانہ چاہتے ہیں آج انہوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ پاکستان کے لئے ایک سنگ میر ثابت ہوگا یہ فیصلہ ایک نئی راہ دکھا رہا ہے ایک حق پرست اور میڈل کلاس کی لیڈرشپ پاکستان کو ایک نئی روشنی دکھا رہی ہے ہمیں آپ سے الحمدللہ جو دو تین سیٹیں اس شہر کے آؤٹس سکرٹس میں ہیں اس کے علاوہ تمام سیٹوں سے تقریباً اٹھارہ اور جو ایک اور خبار آ رہی ہے انیس تک نشستوں سے اس وقت ایم کیو ایم کراچی کے لیے ایک نئی ایک لیڈ کر رہی ہے اور ایک نئی اپنا ریکارڈ خود توڑنے جا رہی ہے ایم کیو ایم ایک مضبوط طریقے سے پاکستان کے جو بھی آنے والے حکمران ہیں ایم کیو ایم کا جو جو نسخہ کیمیا ہے پاکستان کی عوام تک جمہوریت کے سمرات پہنچانے کا اور اس پاکستان کے وسائل اختیار اقتدار میں تیس کروڑ پاکستانیوں کو شریک کرنے کا انشاءاللہ یہ خواب اپنی تعمیر کے قریب نظر آرہا ہے بہت بہت شکریہ مصبو ویسے میں اللہ کا بہت بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے اور کراچی کے لوگوں کے اعتماد پر ہیدر آباد کے لوگوں پر کے اعتماد پر میر پرخواست کے لوگوں کے اعتماد پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہے اور آپ نے ہمارے کانوں پر ذمہ داری ڈالی ہے ہم بہت زیادہ جوبلنٹ اندر سے ہونے کے باوجود اب ہمیں کل کی فکر ہے کہ کل سے کیا ہوگا یہ جو مسائل زدہ پاسند ہے یہ کراچی ادر آباد شہری علاقے اب کل سے اس کی ذمہ داری ہمارے کانوں پر ہے آپ نے ڈال دی ہے تو یہ یقینا یہ اللہ کے حضور سجدہ ذر ہونے کا یہ ایک موقع ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں نے ایک دفعہ پھر اہم جم پاکستان پر اعتماد کر کر ہمیں ہم پر ڈال دی ہے اور یہ ایک فکر والی بات بھی ہے ہمارے پاس فیل ہونے کا لوگوں کو سرف کرنے میں فیل ہونے کا آپشن نہیں ہے اور انشاءاللہ جو جس محول سے لوگوں نے جس طرح سے اپنی کیمپین چلائی ہے پوری اسیے سے بھی آج کی جو ہماری جو بھی ریپورٹس آ رہی ہیں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ ایسے نون ٹریڈیشنل علاقے جہاں پر پہلے کبھی ایم کیوم کو موقع نہیں ملا جہاں پر پہلے کبھی ایم کیوم کو ووٹ نہیں ملا وہ نون ٹریڈیشنل جو بھی ایم کیوم کے لیے نو گو ایریاز ہوا کرتے تھے آج وہاں کے سارے پولنگ سٹیشنوں سے سارے سارے بوت سے ایم کیوم کے حق میں پتنگ پر مہر لگا کر وہاں سے پیلٹ پیپر نکر رہے ہیں میں اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے اور کراچی سمیت پورے سندھ بر کے شہری علاقے کے لوگوں کا بلکہ پورے پاکستان کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ مڈل کلاس لوڑ ملگاد مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی وہی جماعت پاکستان جو پورے پاکستان جو پورے جماعت میں پورے پاکستان میں مڈل کلاس لوگوں کی نمائنگی کرتی ہے آپ نے اس چراغ کو بجنے نہیں دیا بلکہ آج آپ نے جو جو مینڈیٹ دیا ہے اس سے یہ چراغ اور زیادہ روشن ہو گیا ہے اور یہ it was رائٹنگ آن دا وال اکیس جنوری کو کراچی کے لوگوں نے باغ جنہ میں جتنا بڑا اجتماع کیا اس اجتماع سے بتا دیا بتا دیا کہ آٹھ پروری کو کیا ہونے والا ہے ہمیں اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے خبریں اچھی آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کے لوگوں کے تقدیر کے بدلنے والے ہیں ان کی اتراباد میر پرخواہ سکر نوابشا ان کی محرومیاں بھی کم ہونے جا رہی ہیں ختم ہونے جا رہی ہیں تو میں ساکھیوں سے کہوں گا جو پولنگ ایجنٹس ابھی بھی جو ہے وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر ہیں وہ مستعیدی کے ساتھ اپنے ریزرنڈ کو لے کر نکلیں کسی کو اس میں جیری مینڈنگ نہیں کرنے دیں یہ دوہ دار اٹھارہ نہیں ہے ہمیں اس چیئر کے مینڈیٹ کو چھیننے نہیں دیں گے شاباش ساتھیوں تم نے ایم کیم پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا سارے مظلوموں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہزاروں کی تعداد میں ماں نے بینوں نے بچوں نے بزرگوں نے تمام زبانے بولنے والوں نے مستحدی کے ساتھ ہمارے سید چھ ساتھی شہید ہوئے اس کے باوجود ہم نے ہمت نہیں ہاری آج بھی دن بھر ہمارے دو ساتھیوں کو گولیاں لگی ہیں پلنگ اسٹیشنوں پہ سٹیٹ فائر مار رہے گولیاں مار رہے لیکن آفرین ہے کہ امن کے ساتھ ایک بھی پتر مارے بغیر ہم نے اس پاکستان میں مظلوموں کا اور کراچی میں کراچی والوں کا مقدمہ ہیدر آباد نے ادھر اٹھارہ میں گئی تھی وہ پروینشل اسیملی کی سید بھی الحمدللہ جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ ہمیں واپس مل رہی ہے واپس مل رہی ہے ہم انشاءاللہ میرپور خاص میں کئی کئی الیکشنز کے گیپ کے بعد ہم دوبارہ انشاءاللہ آپ کو اطلاعات ملنے جا لی ہیں جیسی اطلاعات آ رہی ہے میرپور خاص میں پروینشل اسیملی کی سید امن کے پاس واپس آ رہی ہے تو میں تمام حق پرستوں کو پھر سے مبارک بات دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ جو جہاں بھی محاذ پر ہے اپنے اپنے محاذوں پہ اپنے اپنے ریزرٹس کو لے کر اس کے بعد وہاں سے نکلے ابھی 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 بہت سارے قافلے راستوں میں ہیں ریلیاں راستوں میں راستے میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ اللہ کا بھی شکر بجالاتے ہیں رب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے جو اعتماد کیا ہے آج جو آپ نے سلسلہ ووٹ دیا ہے انشاءاللہ تعالی یہ اہم کیوم پاکستان اس نے پہلے بھی ڈیلیور کیا تھا آپ کو اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ کو ڈیلیور کریں گے میں لوگوں کو خراج تحضیب پیش کرتا ہوں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کارکونوں کو بہت بہت شاباز بہت بہت مبارک بات اور بہت بہت دل کی گہرائیوں سے خوش رہو آباد رہو ہے آپ نے آپ نے سارے جھوٹے پروپیگنڈے آج آپ نے نیست و ناغود کر دی اہم کیوم کے بارے میں اس شہر کے بارے میں آج آپ نے بہت ساروں کی دکانے بند کر دی انشاءاللہ تعالی اس شہر پر قبضہ کر رہے ہیں حق پر حسطہ حق آپ نے آپ نے آپ نے بہت سارے بہت سارے بہت ساری قوتیں جو کہ اس شہر کی دولت کو لوٹ کر اپنی تیجوریاں بن رہا چاہتی تھی انشاءاللہ تعالی اس شہر سے پانی چوری کرنے والی وہ مافیا کا قلعہ کمہ ہوگا ہم کو نیست و ناغود کریں گے زمین پر قبضہ کرنے والی مافیا ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی چھتوں چھتے ڈلوانے والی مافیا ختم ہوگی اس شہر میں ہماری بچوں کا پانی چوری کر کے ہمیں ہمیں بیشنے والے لوگوں کا خاتمہ ہوگا سسٹم جو چل رہے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ تعالی اپنے سسٹم میں لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو اچھا کراچی اچھا سند اچھا پاکستان دیں گے ایم کیم بہت ڈیٹرمن ہے ایم کیم وزیر آزم وزیر آلہ کے دروازے سے اس ان کے محلوں سے اختیارات اور وسائل انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لوگوں کے دور سٹیپ پہ بلوچستان کے پہاڑوں پہ پنجاب کے سہراؤں میں خیبر پختنخواہ میں اور سندھ میں اور انشاءاللہ تعالی کراچی کے گھر کے دروازے پہ دیلیز پہ اختیارات اور وسائل دینے جارے ہیں پاکستان زندہ وار اور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان زندہ وار